میرے اس انٹروی میں تین مہا نستیاں بیٹھ گئے ہیں میں نے بہت لائنیں بنائی انٹروی کے شروعات کے لیے ہمارا یہ کام ہوتا ہے تو ایک لائن رہ گئی کہ ٹویلتھ فیل کے انٹروی میں میں ایلیونتھ فیل آر جے کارتک آپ کا سواگت کرتا ہوں گیاروی میں فیل ہو جاتا ہوں ریلی سچ میں تو میرا ماننا ہے کہ اچھے سیبل سرونٹ وہ ہیں جو روڑی کو ڈھونڈ کے بچاتے ہیں نہ کہ اپنے بھوڑیاں بھرتے ہیں اتحاس تو نہیں کوئی یاد رکھے گا کوئی ایسی فیل نہیں بناتا کہ یہ تو گندی بنا لی ہم 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 سوال نہیں ہم this is my last film اپنا ہر ہوگی نہیں ایک اور بناؤں گا ٹویلتھ فیل نام کے ایک مووی آئی ہے جو IPS منوج کمار شرما جی کی پوری کہانی پر آدھارت ہے اور اگر آپ نے کتاب نہیں پڑھی ہے تو آپ کو یہ فلم بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ آپ پوری کہانی کو جی پائیں گے اس کہانی کو ہم تک لانے کے لیے میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں ویڈیو انو چوپڑا سر کو جنہوں نے ایک ایسا سبجکٹ جنا جو کی آج کے زمانے کی ضرورت تھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو ایک شبد بھول جاتے ہیں جس کا نام ہے ری سٹارٹ انہیں لگتا ہے کہ لائف ختم ہو گئی ہے لیکن لائف تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اوپر والا ریفری وہ فائنل ویسل نہ بجا دے اس لیے جیون میں ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کو ری سٹارٹ ضرور کرنا ہے آپ کو بہت بہت سواگت ہیں میں ہوں آر جے کارتک کپشا پید کارتک ماہ ایف ایم کے اس سپیشل دو وی انٹرویو میں ہمارے ساتھ تینوں بھی ہیں ہمارے ساتھ ہے ویڈو انو چوپڑا ساہب بہت بہت سواگت ہیں ہمارے ساتھ میں وہ ہیں وکاس دیوی گرتی صاحب ویڈو انو چوپڑا سر کو میں اس لیے بھی دھنیوات کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے زمانے کی جو ضرورت تھی کیونکہ میں جائپور سے ہوں جائپور کے پاس کوٹا میں بہت سارے سٹوننٹس سوسائیڈ کر کیونکہ وہ یہ شبد شاید سنی نہیں پائے ری سٹارٹ تھری ڈیٹس کی جو ڈیمانڈ تھی اس زمانے کی وہ آپ لے کر آئے اس وقت کی جو ڈیمانڈ تھی جو زمانے کی جو ضرورت تھی وہ آپ لے کر آئے دیکھتا ہوں روز وہ پورے دیش کی حالت میں واقف ہوں اس لیے میں ری سٹارٹ ساتھی پہ لگا کے گھوم رہا ہوں تاکہ لوگ جو بھول جائیں پڑھ لیں یہ ایسا ہے کہ حتاش ہو جاتے ہیں لوگ اور کوٹا میں نہیں پورے بھارت میں حتاش ہو جاتے ہیں اور میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ آپ گیمز کھیلتے ہیں کافی لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ویڈیو گیم آپ ایک گیم کھیلتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں بٹن دباتے ہیں ری سٹارٹ کر دیتے ہیں سوچتے بھی نہیں ایک منٹ میں ری سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کھیلتے جاتے ہیں لیکن زندگی میں ایک ہلکا سا دھکتا لگتا ہے تو اگرم آؤٹ اور زندگی بھی تو کھیلی ہے نا بھائی اس میں کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یار یہ ری سٹارٹ ہے یہ بٹن دبات ہے اور ایک بہت جروری بات میں نے فلم میں کہی ہے جو آپ نے دیکھی تو آپ سمجھیں گے اس کو کہ ری سٹارٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بس یہی کرنا ہے اور یہی پہ مر رہا ہے وہ یہاں بھی جا سکتے ہیں آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں جیسا گوری نمدن نے ٹی سٹال کھولا وہ پانڈے جی کیمروز وہیں بھی ری سٹارٹ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کے مائنڈ میں یہ آر جے کارتک کہیں ہوگا ہی نہیں کہاں کون آر جے ہم تو پہلی بار یہ سن رہے ہیں آپ سے لیکن آپ بن گئے نا کہاں سے کہاں انجینئر ہوگا سوچا ڈاکٹر بن ہوں تو یہی سوچتے تھے بڑا ہو کے یہی بن ہوا لیکن ہم لوگوں کو ری سٹارٹ is so critical for us as human beings کہ یار how can you give up اور میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں جو میں نے ابھی تک کسی انٹرویو میں نے کہی کہ مجھے یاد ہی نہیں آئی میں جب یہ آپ کو بھی شاید پتا نہیں شاید میں نے بک میں لکھا ہے جب میں خاموش بنا رہا تھا خاموش کے پہلے سزائے موت بنائی تھی تو بہت ہی difficult time آ گیا میری life کا کیونکہ میرے پاس نہ پیسہ تھا نہ فلم بنانے کا تھا نہ کھانے کا تھا تو میں actually کھنڈالا گیا رینو میرے ساتھ تھی رات کو بہت ہتاش تھا میں تو میں باہر نکلا اور میں ہائیوے تک آیا یہ میری بک میں ہے بک میں ہے شاید کہ نہیں ہمارے میں تو میں ہائیوے تک آیا اور میں ایسے کھڑا تھا زم زم ٹرک چل رہتے میرے سامنے اور میں بالکل کھڑا تھا وہاں one step away from ending my life لیکن اس وقت میری family میرے سب تو میں واپس مڑ کے آیا ہوں یہ صبح time تھا مجھے یاد ہے جب میں واپس آیا تو میرے باقی دوست تھے وہ جاگ گئے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں بھی ہتاش نہیں ہوا میں کوئی ایسا نہیں آپ سے بولوں گا یار تم ہتاش ہوگے یار میں تو ہوتا ہی نہیں میں بھی ہوا اس level تک ہتاش ہوا اس وقت تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسی ایسے ہوتل میں بیٹھ کے مسٹر کارتک کے ساتھ اور وکاس کے ساتھ ایسا انٹرویو کروں ایسی فلم بناوں گا یہ تو میری سوچ سے ہی پڑھتا چالیس پچاس سال پہلے کی بات ہے تو آپ کو کیا پتا آپ کی زندگی آپ کو کہاں لے جائے گی تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی کیمرہ میری طرف ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کو میرے اس انٹرویو میں تین مہا نستیاں بیٹھئے ہیں میں نے بہت لائنیں بنائی انٹرویو کے شروعات کے لیے ہمارے یہ کام ہوتا ہے تیک لائن رہ گئی کہ ٹوئنٹ فیل کے انٹرویو میں میں ٹیلیونٹ فیل ٹوئنٹ فیل ہوا تو انہاں نیحال میں تھا تو دادی گھر وانو کو لے گا نانی گا جا کے بگڑ گیا پتا جی کے ساتھ میں گیا تھا ریپورٹ کارڈ لینے کے لیے پاپا نے ریپورٹ کارڈ دیکھ لیا کہ فیل ہو گیا فیل ہوا تو اس کے بات پاپا کے ایک دوست سے ملے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا رائے اس کا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہو گیا اچھا ہو گیا تو زیادہ وہ انہوں نے بات نہیں کی پورے دن مجھے لگ رہا ہے کہ شام میں پیٹیں گے تو آئے گا نمبر کہ تم فیل ہو گے شام میں بلا کے بولے کہ کچھ بھی نہیں ہے کلیر کر لے ٹوئلت کے بعد تیرا من کرے وہ کرنا تو سر میں اپنے پاپا کو تینکیو کرنا وہ نے مجھے آزاد ہی دی سر بہت ضروری تھا مووی میں ایک سین ہے اور اس میں شروعات میں بتایا گیا کہ UPSC سامپ سیڑی کا کھیلے تو دوکرتی سر سے ہی جاننا بنتا ہے کہ کیوں کیسے یہ سین ڈالا گیا اور کیسے لگتا آپ کو کیونکہ اس کی بھی تیم وہی ری سٹارٹی آتی ہے جب فلم کی سکرپٹ لے رہے تھے ہم سب لوگ تو چنوٹی یہ تھی کہ جو لوگ نہیں جانتے UPSC کو جو کی بڑا آڈینس ہے اسے بہت بریف میں کیسے بتائیں کہ UPSC کیا چیز ہے میں تو UPSC بیکگرانڈ سے ہوں وستال میں بتا سکتا ہوں لیکن سر کے سامنے چیلنجز تھا کی بہت بریف بتانا ہے اور ایسی لینگویج میں کی ہر آدمی کو سمجھ میں آجائے تو کافی مطلب جدو جہد کے بعد فائنلی سامپ شیڑھی کا خیل سمجھنا ہے کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر آپ ایک درمٹ میں مینز دے رہے ہیں انٹرویو دے رہے ہیں نہیں ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر انٹرویو دیں گے ایک لیور پرلیم سے ہی شروع کرنا ہے تو جو سامپ کاٹتا ہے نائنٹی نائن پر اور سیدھے پہنچ جاتے ہیں زیدو کے آس پاس وہ ایک ایسی سیملی ڈرو ہوئی ایسا میٹا فر بن گیا ہمارے لیے کہ اس سے بات سمجھانا آسان ہو گیا پر میرا خیال ہے کہ ہر اوڈین سمجھ پائے گا اس اس اگزامپل سے بات سمجھ پائے گا اور اس میں جو آپ نے اس میں جو لاسٹ میں وہ کہتے ہیں گوھری بھئی ہے کہ سام سیڈی میں پھر ایسا نہیں ہوتا کہ تو زیرو پہ آگے تو ختم ہوگی واپس ریس پار کریں وہ بہتری نے وکرانت آپ کو تو میں بہت بہت دینا چاہتا ہوں ون آف دہ بیسٹ نہیں بیسٹ کہوں گا میں ہمارے ابھی کے جو لوٹ کے ینگر والے جو ایکٹرز ہیں آپ کمال کی ایکٹنگ کر رہے ہیں جو اولڈر بھی ایڈ کر سکتے آپ اچھا ٹھیک ہے آدھش آگے آدھش آگے تو ایک سین ہے اس میں جس میں آپ جو چپل اٹھا کے جو اپنا اگریشن دکھاتے ہیں ایک سین ہے اس میں جس میں آپ ماتا جی تیل لگا رہی ہیں بالوں میں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جھوٹ پول رہی ہیں یہ سب جو چنوٹی بھرے رول تھے اور ایک سین اور مجھے یادے بہت اچھے سے میں نے اس کو نوٹیس کیا آپ جب وہاں ریلوے سٹیشن پر جا آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ چاول لیتے ہیں دال میں ملاتے ہیں بھٹاوٹ کھاتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چمبل کا ہی لڑکا ہے جب میں بھی چمبل کوٹا میں چمبل نہ دی ہے تو میں بھی چمبل کہا ہوں تو وہ جو مرینہ علی کہانی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہیں پلے بڑھے جن میں سب جی لیا آپ نے یہ کیسے آپ اتنا اتار کے لا پائے منوج کمار شرمہ کو سکرین پر سر اس کی شروعات honestly اگر میں کہوں تو اس کا کریڈٹ سہر کو جاتا ہے کوئی نہیں جانتا تھا تو میرے لئے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی اور کام کرتے کرتے سر کے ساتھ یہ پتا چلا کہ ہمارے ایکسپیرینسز بھی کافی سمیلر رہے ہیں اس کہانی میں کیونکہ آپ نے فلم دیکھی ہے جو منوج کا ہم نے سٹرگل دکھایا ہے وہ صرف منوج کمار کا سٹرگل نہیں ہے اس میں آپ کو ویدو بینو چوپڑا جی کی بھی پرسنل لائف کے سٹرگل دکھیں گے یا جو آپ نے دیکھی ہے آپ خود ریزنیٹ کر پائے جیسے آپ نے کہا آپ کنیکٹ کر پائے اس کہانی سے تو یہ ساری سٹویشن سے ہم گزر چکے ہیں سر he has been through it he has been through it I have been through it you have been through it میری پرسنل لائف میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جیسے وہ ماں کا سین جو آپ نے بتایا ہم سب کی ماں نے اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت جھوٹ گئے ہیں ایک انہوں نے پردہ رکھایا ہے ایک انہوں نے ایک پرٹینس رکھایا ہے بھلے ہی وہ اکیلے میں بیٹھ کے کیوں نہ پریشان ہوں یا رویں we've all been through it میری ماں سوئے چار بجے اٹھ کے کورپریٹ آفیس اس کے لیے ٹفن بناتی تھی چالیز ڈببے بناتی تھی پھر بچوں کو سکول بھیجتی تھی پھر کوئی بائی افورڈ نہیں کر پاتے تھے ہم جھاڑو پوچھا باتروم ٹوائلیٹ وہ خود کرتی تھی پھر دوپہر کا لنج بناتی تھی پھر شام کو بچوں کو ٹیوشنز دیتی تھی وہ رات کو گیارہ بجے سو ہوتی تھی اور تین بجے ہوتی تھی تو وہ یہ ساری چیزیں میں محسوس کر چکا ہوں سر اور وہ چپل والا سین جو ہے وہ میرے لیے بہت سپیشل سین اسی لیے ہے کیونکہ یہ ریپریزنٹس آل آف آس جب وہ ہم سین شوٹ کر رہے تھے آپ نے فلم دیکھی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں لاس میں جب وہ کہتا ہے کہ چور نہیں ہے ہم وہ لائن تھی نہیں صرف یہی تک لکھاتا کہ پاپا کو چور بولا اور وہ چپل نیچے پھینکتا اور وہ پہن کے چلے جاتا ہے وہ میرے بھیتر سے نکلایا ہے کیونکہ کسی کے بیگراؤنڈ کی ویرے سے اور میں ہم بڑے شہر میں رہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سوشی اکنومی بیگراؤنڈ کی جو لوگ ہوتے ہیں ڈرائیورز ہو گئے میڈز ہو گئے ان کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے بھی دیکھایا آس پاس ہم اگر پچاس کا نوٹ بھی رکھ دیتے ہیں تو کوئی آتا ہے اس بیگراؤنڈ کا تو کہتے ہیں اٹھا لو اٹھا کے لے جائے گا چھوٹی کر لیں تو ہم سب کو ایک وہ پریزم سے دیکھتے ہیں اور وہ unfortunate reality ہے آپ سے سر میں جاننا چاہتا ہوں بدhu سر کی education بھی ہوتی ہے entertainment بھی ہوتا ہے learning بھی ہوتی آپ کی movies میں یہ جو art of balancing ہے یہ کیسے لاپ آتے ہیں کیونکہ کافی لوگ learning پہ جائیں گے تو entertainment ان کا question پیچھے رہ جاتا ہے آپ بالکل سنتولت لے کے جاتے ہیں کیونکہ مووی میں میں نے آج screening میں دیکھا کہ کافی لوگ ہنس رہے تھے رو بھی رہے تھے غصہ بھی آرہ تھا وہ جی رہے تھے منوچ کی سندگی کو اور وہ سیکھ بھی رہے تھے جو آپ سکھانا چاہ رہے تھے تو یہ ایک ایسے سار art of balancing دیکھیں یہ ایک بہت گریٹ سویڈیش فلم میکرین مہار برگمن جو کہے گئے ہیں اور میں انسٹیچوٹ میں پڑھا تھا اور میں نے لکھ کے دیوار پر رکھا ہوئے ہیں آفیس میں ان کی تین کمانڈمنٹ سے فلم بنانے کی پہلی ہے اور کمال ہے برگمن نے بہت ایسی کمپلیکس فلم بنائی ہیں پر پہلی کمانڈمنٹ دو شیل انٹرٹین سب سے پہلے تو آپ آرڈینس کو انٹرٹین کریں گے اب جو آپ کی میری فلم دیکھنے جائے گا سو دو سو روپے کی ٹکٹ خریدے گا وہ بھاشن تھوڑی سننے جا رہا یار میرا بھاشن تو فری میں کسی نیتا کا سن لے گا میری فلم میں پیسے لگا رہا کہ وہ جا کے تھوڑی انٹرٹین مٹ لے تو میرا پہلا دھرم کیا ہے کہ اس کو انٹرٹین کرنا کیونکہ مجھے پیسے دے رہے نہیں تو بھائمانی ہے دوسرا کمانڈمنٹ اس نے لکھا تھا دو شیل انٹرٹین ویداوٹ سیلن یار سول اور یہ بہت کرٹیکل چیز ہے کہ آپ انٹرٹین کریں گے پر اپنا ضمیر بیچیں گے نہیں اس کے لئے نہیں کیونکہ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں بات تو یہ دوسری کمانڈمنٹ ہے اور تیسری کمانڈمنٹ ہے اس کی کہ دو شیل make your film every as if it's your last film because it could be تو بھائی صاحب کل screen ہوئی میں پورا سویا کل اگر کسی کارنوش میں دنیا میں نہ رہوں تو کوئی problem نہیں ہے یہ میری last film میں جان لگا کے بنای آپ دیکھ لی تی کمانڈمنٹ کوئی ایسی film نہیں بنا تو یہ گندی بنا لی سوال لگ this is my last film ہوگی نہیں ایک اور بناؤ آخری سہلے میں ہوتے ہیں آج کے ایڈی تی کیا لگتے ہیں نا ایڈی تی ہوتے ہیں بنا لگا رہے ہیں بیسے ایک انٹریسٹنگ باتا ہے سر کی جو فیملی سر بتا رہے ہیں مجھے ایک بات کہ ہماری فیملی کے جینس بہت سی ہیں تو نبے سال اوڑی سر میں آپ سے دیوکرتی سر جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس مووی کا سندیش جو آیا ہے ایمانداری جو منوجہ ہو جاتے ہیں اور thank you کرتے ہیں ان کے چرن چھوٹے ہیں جن سے انہوں نے سیکھا تھا کہ چیٹنگ نہیں کرنی لیکن ایسے بھی قصصے آتے ہیں بڑے پدھ پر بیٹھے ادھکاری گھوس لیتے پکڑے گئے تو کیا جو پیسہ ہوتا ہے سر وہ منوشی کو بدل دیتا تھوڑا سو میں ٹیپکل کوئیشن کر رہا ہو لیکن سوال بہت ضروری ہے کیا پیسہ جو ہے انسان کو لالج کی طرف بڑے پدھ پہنچنے کے بات ٹریلر میں بھی آپ کا ڈیالوگ ہے مووی میں بہت اچھے سمجھائے گئے امانداری کو نہیں چھوڑنا انٹیگریٹی جس کے بات ہو رہی تھی تو کیسے جو ہے اتنے بڑے پدھ پر جیسے ویدھو سر ہیں یا ویدھو سر ہیں ان کے لئے کرییٹیویٹی بہت بڑا سکھ ہے جس کے لئے کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو تھوڑے چھوٹے قسم کے لوگ ہیں ان کے لئے پیسہ بہت بڑی چیز ہے ایک پکش یہ بھی ہوتا ہے جس نے بہت گریبی دیکھی ہو اس کے سامنے کبھی کبھی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن سیول سرون بننے کے بعد اس دباؤ سے لڑنا بھی ہمارے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم لڑیں اور اپنے سنساتھوں میں منیجز کریں نہیں تو پھر بزنس کریں پھر سیول سیول سرون میں جائیں بزنس ساہیتی کا بدیار تھی تھا اور اس کا ٹیمپرامنٹ آئی پیس والا تھا نہیں پرو آئی پیس بن گیا تو دس سال بعد جب مجھے ملا ایک بڑے ذلے کا سپی ساب ہو تو میں نے اس سے پوچھا ہم دو تین وجہ رات تک بیٹھے بات کرتے رہے میں نے پوچھا اکیلے میں ہاں کیونکہ سب اس کو ٹور سے کرتے ہیں اس لڑکے نے جو آئی پیس سے مجھے کہا کہ سر نوکری تو نوکری ہے بس ایک بات کا سمتوش ہے کہ ہر سپتہ ایک ہوری کو بچا لیتا ہوں یہ جو سیٹسفیکشن ہے یہ پیسے سے کہا آئے گا تو میرا مان ہے کہ اچھے سیویل سرونٹ وہ ہیں جو ہوری کو ڈھونڈ کے بچاتے ہیں نہ کہ اپنے بوریاں بھرتے ہیں اتحاس تو نہیں کوئی یاد رکھے گا اور فلم کے آخری میں ایک آیا بھی ہے کہ یہ فلم ہونی اماندار ادھیکاریوں کو سمرپت ہے مُٹھی بھار مُٹھی بھار مُٹھی بھار مُٹھی بھار اماندار ادھیکاریوں کو سمرپت ہے جو دیش کو آگے لے جا رہے ہیں وکراند میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلم کو دیکھ کر کے لگا جو جتنے بھی اس وقت جس بھی اگزام کی تیاری بیچ میں آتا ہے لف سٹوری تو آئی جاتی کیا کریں اس کا اس فلم ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ موٹیویشن ہوتا ہے ملٹی پیل اگر میں اگر میں انگل سے بات کروں تو فیملی کے لیے بھی بھی ماتا پتا کے لیے بھی بھائی کے لیے بھی دادی کے لیے اور اپنی لف سٹوری تو میں آپ سے جانا چاہا کہ اپنے لکش تک پہنچنے میں پریم کتنا موٹیویشن فیکٹر جو اس کا کام کرتا سپیشلی جو جنریشن اس وقت دیکھ رہی جو تیاری کر رہی جو جو سٹوڈن سر you partly answered my question کیونکہ پریم جو ہے وہ صرف پریمکہ کلی نہیں ہوتا بھائی بھین پریوار دوست سب کے لیے ہوتا میری نیجی جیون میں بہت ہی لکھی رہا ہوں کہ ایک ایسی پارٹنر بھی جو میری strength بنی ہے اور فلم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شردھا کا character ہے وہ منوج کی جب وہ ملن نہیں ہوتا ہے جب آپ آپ بیٹھ بیٹھ کمپیٹی نہیں ہوتی ہے تو it can also go spiraling ڈاؤ منوج جی لکھی تھے کہ ان کے جیون میں شردھا آئی وہ ان کی inspiration بنی motivation بنی میرے خود کے نیجی جیون میں مجھے شیطل ملی وہ مجھے تب ملی میں ایک anecdote شیئر کروں جب میں نے ٹی وی چھوڑنے کا نرنے لی لیا تھا گھر بنا لیا تھا چوبیس کی عمر میں ہمیشہ گھر والے کہتے تھے کہ بیٹا کیونکہ گھر کی تنگی رہی ہے ہم public toilet use کر چکے ہیں جب میں پیدا ہو رہا تھا میرے ممی کے پیٹ میں تھا تو ایش پیٹ کے گو ڈاؤن میں رہتی تھی وہ اور وہ heavily pregnant تھی public toilet جانا پڑتا تھا تو گھر کا ایک ہمیشہ وہ رہا کہ بیٹا سر پہ اچھا تو چاہیئے 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 سکوائر فیٹ کا 1BH کے خرید ٹی میں میں کام کر 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 تو میں نے سوچا کہ اب تو گھر ہو گیا بارش ہو آندھی وہ سونے کیلئے چھکتا ہے کم سے کم تب میں نے decision لیا کہ میں اپنے آپ کو filmوں میں موقع دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے underutilized feel ہوتا تھا وہ تب مجھے ملین جی میں شیطر اور پیسے اگزاست ہو گئے تھے میرے سارے تو چار سے پانچ مہین وہ مجھے پاکٹ منی دیتی تاکہ میں audition کے لئے جاؤں اور اپنے چھوٹے موٹے شوک بھی پورے کر سکھو تو وہ کمپیٹیبیلیٹی کی بات ہوتی ہے سار if you have the right partner I think you can win a war آپ جنگ جیت سکتے آپ جی سکتے ویدو سار میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ بتا بھی رہے تھے کہ کرزت میں پہلے شوٹ کرنے کا پلان تھا پھر یہاں مکڑ جنگر میں ہوا اور سار بتا رہے تھے کہ آپ رہے رومان انگلیش میں کام دوسرے لی جاتا ہے پر مجھے نہ لگتا ہے اس آتما کسی نے نکال لی ہو تو میں اس دیوناغری میں ٹائپ کیا تو فلم انڈسٹری میں جنرل ٹرنڈ رومان کا ہی ہے اس میں دیوناغری کا نہیں جب میں نے پہلی بھیجا سر سر کہ مجھے میں ہندی پڑھا ہوں ہندی میڈیا میں تو abc 10 class میں 8 class میں سر نگر میں چھٹی میں abc پہ finally ram is coming sham is going to رومان 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 سر یہ جو ہندی مادھیم والے ہوتے ہیں ان پر جوگ بھی بہت بنتے ہیں ان کو سٹرگل بھی بہت کرنا پڑتا ہے میں نے بھی آٹھ بین تک اتپاد پڑا نائن میں گیا تو انہوں نے کہا جی پروڈکٹ ہے تو یہ جو سمسیاں ہیں سر کیونکہ ہمارا دیش تو ابھی بھی ہندی مادھیم میں ہی ہے بہت سارے ہیں کتنے چیلنجنگ ہو جاتا ہے جیون جینا آگے چل کر کے اور یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو ڈسریسپیکٹ سے بھی دکھا جاتا ہے تھوڑا سا ان کا جوگ بھی منا دیا جاتا ہے اس پر آپ کیا کہیں کیونکہ آپ تو ہندی جی رہے ہیں سوسائیٹی میں جو بھی کمزور ہے اس کا مزاگ تو بنتا ہی ہے پیسے میں کمزور ہے تو مزاگ بنے گا جینڈر میں ویمن کمزور ہے ان کا مزاگ بنتا ہے تھرڈ جینڈر کا خوب مزاگ بنتا ہے یہ تو ہر سوسائیٹی میں ہوتا ہے ہماری بھاشا کو لے کر دکھ کی بات یہ ہے کہ شاید ہم دنیا کے بہت کم دیشوں میں ہیں جس میں اپنی بھاشا جاننا مزاگ کی بات ہے دوسری بھاشا نہ جاننا مزاگ کی بات بنے تو سمجھ میں آسا ہے لیکن اپنی بھاشا جاننا دوسری بھاشا نہ جاننا مزاگ کی بات کی ہونی چاہیے جو کی بات ہے کہ ایسا ہے تو میں بچوں سے یہ کہتا ہوں جنڈرلی بچوں سے بھی اپنی آس پاس بھی کہ اپنی بھاشا تو کبھی نہ چھوڑو وہ تو آتما ہے دوسری بھاشا بھی سیکھ ضرور لو کیونکہ اگر وہ روزگار کی بھاشا ہے نوکری کی بھاشا ہے تو آنی چاہیے پر ہسنا رونا اپنی بھاشا میں ہونا چاہیے آتنا اپنی بھاشا میں رہنی چاہیے فلم میں ہندی کی قویتہ ایک ہے اٹل جی کی شد ہے اٹل جی کی بار بار اس کا ذکر ہوا ہے ہار نہیں مانوں گا تو اگر آپ سنا دیں گے اب اس وقت آپ سنانا چاہیں سر سے سنانا چاہیے یہ بہت اچھا سناتے ہیں یہی قویتہ کیوں رکھی گئے یہ پوری جو فلم ہے ایکچلی یہ پوری قویتہ کا سہار ہے چیہاں بات ٹوٹے ہوئے سپنے کی کون سننسس کی انتر کو چیر ویتھا پلکوں پر ٹھٹکی ہار نہیں مانوں گا رار نہیں تھانوں گا کمال کی لائن ہے کہ ہار نہیں مانوں گا رار نہیں تھانوں گا کال کے کپال پر لکھتا مٹاتا ہوں گیتنا یا گاتا ہوں گیتنا یا گاتا ٹوٹے ہوئے تاروں سے ٹھوٹے باسنتی سور پتھر کی چھاتی پر اگایا نوانکر جھرے سپیلے پات کھویل کی کھوک رات پراشی میں ارونیما کی ریک دیکھ پاتا ہوں گیتنا یا گاتا شدے اٹل جی کو ہمارا پرنام ہے اور ان کا دھنیواد ہے اس موٹیویشن کیلئے کیا بات ایک سوال سب سے یہ پکچر میں کلائن ہے مووی میں آپ اتنا اچھا جھوٹ بولتے ہیں یہ تا یہ آپ ہی مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ بہت سارے سوال سوال کیوں نہیں اٹھاتے ہو تو میں نے کہا کہ میں سوال پوزیٹیویٹی لارہا ہوں اپنی موٹیویشنل کہانیوں کے ذریعے پریاس کر رہا ہوں انسٹیگرام پر ون میٹ سٹوری سے پریاس کر رہا ہوں سوال تو پتھرکاروں کو اٹھانے آپ اٹھائیے اس کے بعد پتھرکار موڈا نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں تو میں بس یہ ہی جانا جارہا تھا کہ رکھی کیوں گئی نہیں وہ لائن اگر آپ دیکھیں تو کیریکٹر کے فیس پہ بھی نہیں ہے بیگراؤن میں آپ نے سن لی یہ تھا آپ کے کان تیز ہیں وہ ہم نے زیادہ سنانے کے لیے نہیں بولی میڈیا میں بولنے کے لیے یہ آٹشیپ تو آتا ہی ہے کہ بہت سارے پتھرکار اتنا سیریس کام نہیں کرتے ایک کبھی نیک لائن رہی تھی پورس تاش کرنے سے پہلے تتھے سمجھ لو پتھرکار کیا اتنا بھی تم نہیں کرو گے تو آپ بینا فیکٹس کے کوشی بھی کریں گے یہ تو غلط بات ہے میڈیا کی ذمہ داری بھی تو ہے تو یہ ہر میڈیا کے بارے میں یہ لائن یہ ان کے بارے میں ہے جو سنسیشنز کرتے ہیں تتھیوں پر بات نہیں کرتے ہیں جو چندریان سے پہلے چاند پہ جا چکے تو ان کے لئے اور آپ نے جو lifetime memory دیئے 3 idiots کے روپ میں اس کے لئے دھنیواد اور 12 fail کے روپ میں دیئے اس کے لئے بھی آپ کا دھنیواد سکرننگ میں میں مووی دیکھ چکا ہوں اور جو دیکھ رہے ہیں اس انٹروی کو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی دیکھے پوری موی تو آپ سب بھی جائیے دیکھئے آپ سب ہی کو بہت بہت دھنیواد اور وکاہ سر آپ نے آکے تو ان کی تو وشل پوڑو انٹری ہے سنتے رہیے مائے ایف ایم دیکھتے ہیے ہمیں ساتھ ایسے ہی ویڈیوز چلو اچھا سنتے ہیں